تو فائنلی بگیرہ کا ٹیجر سامنے آ گیا ہے جسے 17 دسمبر کو ایز اٹریبیوٹ لانچ کیا گیا کیونکہ اس دن بگیرہ کی مین کاسٹ مسٹر مولی کا جنم دن تھا اور آنیسٹلی سچ بتاؤں تو بھائی آج سے پہلے میں نے ان کا نام تک نہیں سنا تھا بیل بات اگر اس ٹیجر کی کریں تو ٹیجر کے کئی سینس میں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو نام ہے وہ ریال لائف میں ایک کنٹینر سپنگ کمپنی ہے جو آل آور بلڈ میں کنٹینرز کی سپنگ کیا کرتی ہے یہ کمپنی لگ بک سو سالوں سے برکنگ میں ہے جس کا اب تک کا کل ریوینیو 28 بلین یو ایس ڈالرز سے بھی جادہ کا ہے نیکس تو اس والے فریم میں لکھا ہوتا ہے when society becomes a jungle تو یہ جو لائن ہے وہ مووی کے ان انسیڈنٹس کے لیے ہے جو یومنیٹی کو بھی سرمسار کر دیں ان میں سے ایک انسیڈنٹ ٹیزر میں دکھایا بھی گیا ہے جو کی یہ والا سین ہے جس میں کچھ لوگ اس لڑکی کو پہلے بے دردی سے پیٹتے ہیں اور لاسٹ میں جنڈا ہی جلا دیتے ہیں ایسے ہی کئی انسیڈنٹس ہمیں مووی میں اور دیکھنے کو ملیں گے جن کی بجے سے انسپیکٹرن مرلی خود کو کنبرٹ کر لیں گے ایک خوکار بغیرہ میں نیکس تو اس مووی کو بھی ہمبل فلمز کے بینر تلے کے جی ایف کانتارا اور سلار کے میکرز دوارہ بنایا جا رہا ہے جس سے ایزا آڈینس جو سب سے پہلا سوال ہمارے مند میں آتا ہے وہ یہ ہے کی کیا یہ مووی کے جی ایف یونیورس کا حصہ ہے یا نہیں ویل آپ کا جو یہ ڈاؤٹ ہے اسے میں اسی ویڈیو میں کلیر کر دوں گا پر اس سے پہلے ہم کچھ ایسے سینز کی بات کر لیتے ہیں جنہیں آپ نے نورمل سپیٹ پر مس کر دیا ہوگا تو مووی میں مورلی کا نام بگیرہ ایسے ہی نہیں رکھا گیا ہے ویل آپ سب کو جنگل بک تو یادی ہوگی جس میں موگلی کے دو دوست بلو اور بگیرہ تھے جو اسے سیرخان سے بچاتے تھے سیم ایسے ہی یہاں بھی بگیرہ موگلی جیسے کمجور لوگوں کو سیرخان جیسے دوست لوگوں سے پروٹیکٹ کرتے ہوئے نجر آئیں گے اور پرویبلی مووی کی پوری سٹوری اسی پر ڈپینڈ ہوگی جس میں بگیرہ موگلی جیسے لاچار لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے اب دیکھنے لائک ہوگا کہ یہ کتنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر پاتے ہیں ویل یہ میرا اس مووی کے لیے اپنا پی او بھی ہے آپ اپنا کومنٹ کر سکتے ہیں نیچ تو ٹیزر میں جو یہ لڑکی جلتی ہوئی دکھائی گئی ہے اسے ڈائریکٹلی جلایا نہیں گیا ہے ہم اس کے فیس پر کچھ دانتوں کے نسان نوٹس کر سکتے ہیں جو چک چک کر بتا رہے ہیں اس سوسائٹی کی درندگی کو پہلے اس لڑکی کا ریپ گواہ ہے اور پھر اسے جندہ جلایا گیا ہے جس بجائے سے مجبوری میں ہمارے انسپیکٹر مرلی کو خوکار بگیرہ بننا پڑا نیچ تو یہاں ہم بگیرہ کا فرس لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کی کنٹینرز کے بیچ کھڑا ہوتا ہے اپنے کسی کام کو انجام دینے کے لیے یہاں اسی فریم میں ہم بگیرہ کے بیپنس بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی ایک کلاری ہے یہاں ایک چاکو دیکھ سکتے ہیں جسے اس والے سین میں وہ موہ کے آرپار نکال دیتا ہے اور ساتھ ہی بگیرہ گنس کے معاملے میں بھی بہت انٹیلیجنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آخر وہ ایک پولیس والا بھی ہے تو یہ والے جو فائٹ سین ہیں وہ ایک ہی بیسمنٹ میں ہونے والے ہیں جہاں بگیرہ نے اٹیک کیا ہے کیونکہ پہلے والے اس سین میں جس میں یہ تینوں دھماکے سے اڑ رہے ہیں یہاں اس کونے میں یہ ویلچئر اور دوسرے والے اس سین میں یہاں اس کونے میں یہ ویلچئر اور تیسرے والے اس سین میں یہ رہی ویلچئر اب ایسا نہ ہو کہ مووی کا سرکان اپائی جو نیکس پہ یہاں اس والے سیڈ میں جب بگیرہ سپائیڈر مین کی طرح جمپ لگا رہا ہے تو یہاں ہم یہ برڈ بیکن دیکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ ایک بوچٹ آبر ہے جس میں اسے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی نگاہ رکھ رہا ہو بٹ یہ جو برڈ ہے بیکن اس کا ایکچول میننگ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اس کا ملعب ہوتا ہے ایسی روسنی سے جو اونچائی پر ہو اور سگنل کی طرح یوز کی جا رہی ہو اینڈ ان دی اینڈ اگر بات کریں اس مووی اور کے جی ایف کے کنیکشن کی تو ان موویز کے میکرس والے ہی سیم ہو بٹ بگیرہ اور کے جی ایف کے ڈائریکٹر الگ الگ ہیں کے جی ایف کو پرساند نیل جبکہ بگیرہ کو ڈی آر سوری ڈائریکٹر رہے ہیں ہاں اس مووی کی اسٹوری جروری پرساند نیل نے لکھی ہے بٹ سلار کے بعد اس بات پر چچا کرنا ہی گناہ ہے کہ یہ موویز آپس میں کنیکٹڈ ہو سکتی ہیں میرا اپنا اوپینین ان کے کنیکشن پر یہ ہے اور اس مووی سے ریلیٹڈ زیادہ کچھ تو ٹریلر میں ہی کلیے رو پائے گا